بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مزید ٹیکسز لنگانے کا اعلان کیا گیا ہے سمیت دن بھر جو ہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے نوکٹر شاہد مسعور اسلام علیکم لکس صاحب ہمارے سام جی آپ کو ملک کیا ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی آنے جاری ہے بہت تیزی بہت زیادہ تیزی اور میں یہ جو ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات بتائی اس پہ کل تو میں اپنا جتنہ میں سمجھا ہوں اتنی بات کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تئیس دفعہ ہم گئے آئی ایم ایف کے پاس بائیس دفعہ ہمارا ہمارے معاہدے ان سے خراب ہو گئے یعنی ہم پورا نہیں کر سکے اور یہ جو معاہدہ یہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ناکام ہوا ہے اور یہ جو ہے اب یہ ایکسٹینڈڈ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے سٹینڈ بائی اگریمنٹ یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا لائٹ چلی جائے گئے تو آپ کہتے ہیں سٹینڈ بائی میں یو پی ایس سے جنیریٹر پڑا ہوئے تو وہ اس طرح سے ہم نے اس کو نو ماہ کے لیے اس کو ہم نے سٹینڈ بائی ہم پروگرام میں چلے گئے ہیں اور وہ سٹینڈ بائی پروگرام ظاہر ہے تین حکومتیں تین وزراء خزانہ غالباً اس کو دیکھیں گے موجودہ عساق ڈار صاحب پھر انٹیرم اور پھر اس کے بعد جو اگلی منطق کے بحکومت آئے گی اور یہ کن شرائط پہ ہوا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ایک عرب ڈالر تو ہمیں ابھی مل جائے گا یعنی اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ پھر بورڈ بیٹھے گا بارہ تاریخ کو پھر اس کے دو چار دن بعد ہمارے پاس آ جائے گا جو بھی ایک بلین ڈالر نے آنا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو باقی دو بلین ڈالر ہیں وہ پھر وہ آ کے اس کا ریویو کرتے رہیں گے درمیان میں وہ پتہ نہیں دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے دیکھیں نا ہم یہ نائندھ ریویو پہ پھنس گئے تھے تو نائندھ ریویو نہیں ہو سکا ٹین تھ الیونتھ شاید پتہ نہیں کتنے ہونے تھے تو وہ نہیں ہو سکا تو اسی طرح سے یہ جو باقی دو ارب ڈالر ہیں ان کو بھی وہ چیک کریں گے کہ ہماری شرائط پوری ہم درمیان میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی ہماری تو دیکھیں کریڈیویٹی آئی ایم ایف کے سامنے آئی ایم ایف کے اپنی کریڈیویٹی بھی عجیب سی ہے نا کہ بھئی کیا ہوا ہے کہ ایک ملک کو آپ نے بائیس دفعہ ان کو آپ نے مدد کی ان کی اور بائیس کے بائیس دفعہ وہ ناکام ہو گیا پروگرم تو یہ تو کوئی بہت عجیب سی بات ہے تو یہ ان کے لیے بھی بڑی پریشان کون بات ہے اور ہم تو حال مست مال مست ٹھیک ہے یہاں غریبوں پر ٹیکس لگتے جا رہے ہیں اور معیشت کی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی سرپیر ہی نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے کرزے کی ایک مطلب ایک کرزہ مل گیا تو اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور بائیس فیصد سود ہے اس وقت جو سود کی شراب بائیس فیصد ہو گئی ہے اور بائیس فیصد کا مطلب یہ ہے اس کو میں آسان الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ جب آپ اس کو لینے جائیں گے کسی بینک سے تو بینک اس کے اندر وہ ایک خاص ایک ریشو ہوتی ہے تو اگر بہت اچھا کسی کا ریکارڈ ہے اس نے کرزہ پہلے لیا اور واپس کر دیا تو اس کو وہ ہو سکتا ہے پلس تھری کر دیں یعنی بائیس پلس تھری کا مطلب ہے پچیس اور اگر بہت ہی خراب ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو پلس فور کر دیں یا پلس سکس کر دیں یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو مثال کے طور پر اگر کسی کو انہوں نے پلس فور کر دیا یعنی بائیس تو پولیسی ریٹ ہے بینک میں آپ گئے تو انہوں نے آپ کو کرزہ دیا اور وہ دیا انہوں نے آہ چوبیس پرسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے بائیس افیشیل ہے پولیسی ریٹ ہے چوبیس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے بینک سے ایک لاکھ روپے لیا ہے تو اب بینک کو ایک لاکھ چوبیس ہزار واپس کریں گے اور اگر آپ نے دو لاکھ لیا ہے کرزہ تو آپ ان کو دو لاکھ اٹالیس ہزار واپس کریں گے یہ ہے بائیس فیصد کا مطلب سرکاری اگر ریٹ کو دیکھیں تو ایک لاکھ آپ نے کرزہ لیا ہے واپس کریں گے ایک لاکھ بائیس ہزار تو معیشت پورے ملک کی ایک طرح سے رک جاتی ہے کیونکہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ کارخانے وہ بینک سے لون لینا ہے نا تو بینک سے لون اگر آپ کو مل رہا ہے بائیس فیصد پلس ٹو پلس ٹری وہ بینک پر ڈیبین کرتا ہے جو بھی اس کے اوپر آپ کی ریٹنگ لگاتے ہیں تو وہ اس کے بعد کریڈٹ کارڈ اگر آپ نے یوز کی ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ فوری طور پر اپنے پیپنگ کر دی تو وہ زیرو ہوگا پھر ایک مہینے بعد چار مہینے بعد لیکن الٹی میڈلی سال کے بعد وہ اتنا ہی حساب سے تو کریڈٹ یہ جو سود کی شرائع ہے اس کو آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ نے ایک لاکھ سرکاری ریٹ مل جائے جو کہ نہیں ملتا نہیں ملے گا دیتے وہ تو پولیسی کی طور پر نہیں تو آپ نے واپس بائیس ہزار ایک لاکھ بائیس ہزار واپس کرنا ہے تو یہ ہے آپ کی شرائع سود کی صورتحال اور اب اس میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ آپ نے بڑھانا ہے ابھی ابھی یہ ہے جو سامنے آئی ہے کنڈیشن لیکن کنڈیشن کیا ہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ آخر میں بھی یہ تھا نا کہ دو سو عرب کے پھر وہ نے کہا نہیں دو سو پندر عرب کے اور اچانک ایک ہفتہ کے اندر اندر بجٹ تبدیل ہو گیا تھا تو وہ کیا ہے اس میں جو انہوں نے یہ نو مہینے کے لیے کنڈیشن رکھی ہیں وہ آہستہ آہستہ جب یہ ریویو پہ آتے جائیں گے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد تو پتا چلے گا آپ کو کہ اس کے اندر کیا ایسی کنڈیشن تھیں جو نگرہ حکومت نے دیکھنی ہے جو اگلی حکومت نے دیکھنی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے مطلب ایسی کونسی جیو پولٹیکل معاملات تھے جو ڈار صاحب سے خراب ہو گئے لیکن شہباز شیف صاحب نے ٹھیک کر لی ہے ایک منٹ میں جا کے بڑے خطاناک ہو گئے تھے نا معاملہ جیو پولٹیکل معاملہ تو یہ ایک بہت بڑا معاشی چیلنج ہے اور یہ یہ معاملہ ریاست کا ہے ہم بائیس دفعہ جب گئے ہیں تو اس آگڈار تو نہیں تھے نا بائیس دفعہ یا تائیس دفعہ تائیس دفعہ گئے ہیں ایک دفعہ پورا کیا ہم نے جو تو یہ کیا معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا اس کا مطلب پہ بہت ہی بتر حالات ہیں کہ جو ہم بار بار جا رہے ہیں یہی کنڈیشن کوئی نی کنڈیشن پاکستان کے لیے نہیں جات کرتا ہے یہ میں آئی ایم میں جو ایک سو سی ملک ہیں وہ سب کو ایک ہی کنڈیشن میں دیتا ہے نا کرزہ یہ ایسے کر لیں یہ ری فارمز کر لیں یہ خسارہ کم کر لیں یہ ٹیک چوری کم ہونی چاہیے یہ ایسے ہونے چاہیے یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ مطلب کوئی گنیش بک میں چلا گیا اللیڈی میرا خیال ہے کہاں جائیں گے آپ مطلب بار بار ان کے ساتھ آپ اچھا پھر آپ مانتے ہیں کہ ہاں بھی کریں گے یا تو اب لیں نہ کرزہ آپ مانتے ہیں ہم ایسا بھی کریں گے ایسا بھی کریں گے ایسا بھی کریں گے اور کچھ بھی نہیں کر پاتے آپ اور آپ کی جو ہے وہ اخراجاتی کم نہیں ہوتے آپ کے خرچے اللے تللے ختم ہی نہیں ہو پاتے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے یہ کوئی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے یہ ظاہر ہے ریاست پاکستان کا ایشو ہے نا کہ پاکستان اتنی دفعہ آیا آئی ایم ایف کے پاس کون وزیر خارجہ تھا کون وزیر خزانہ تھا کون وزیر آزم تھا اس کو چھوڑ دیں پاکستان اتنی دفعہ آیا اور اس میں سے اتنی دفعہ وہ ناکام ہو گیا اور اس میں یہ ایک ایڈ کر لیں آپ تو اب ہم آئی ایم ایف کے وہ جو ایکسینڈڈ فیسلیٹی پرگرام میں جو بھی کہتے ہیں جو آئی ایم ایف کا معاہدہ اس میں نہیں ہے ہم یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ میں نو مہینے کے لیے اور اس کے بعد مارچ میں ہم نے پھر ایک دو تین سال کا معاہدہ ان سے کرنا ہے کم سے کم تین سال کا چار سال کا دو سال کا تو نہیں خیر ہوگا تین سال یہ چار سال کا معاہدہ کرنا ہے جس میں نئی شرائط ہوں گی اور وہ بھی اس وقت ہوگا جب ہم یہ ساری شرائط پوری کر چکے ہیں یہ یہ میں نے پوری نہ ہوئی تو پھر آگے کیا ہوگا یہ سٹینڈ بائی تو یہ ہی ہے تو وہ پھر ایک خاموشی چھا گئی میں نے کہا یہ سٹینڈ بائی کی شرائط نہیں پوری کی پھر کیا ہوگا تو ایک خاموشی چھا گئی کہ آپ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایسی خراب خراب باتیں کیوں کرتے ہیں خراب باتیں میں تو پوچھ رہا ہوں بھائی کہ یہ وہ پہلے نہیں شرائط پوری ہوئی جس کی وجہ سے یہ سٹینڈ بائی بھی جانا پڑا ہے سٹینڈ بائی کی کیا شرائط ہیں یہ تو پتا چلے تو کہیں یہ آپ کو بس آپ آہ زبان سے اچھی اچھی باتیں کیا کریں دیکھا نا تو یہ تو بڑی بھائی بس کہ کوئی یعنی بس عجیب سا ہے گاڑیوں کو پیچھے لکھا ہوتا ہے چلا جا رہا ہو خدا کے سا رہے منیبسوں کے پیچھے چل رہے ہیں اچھا تو ایک تو یہ بات دوری بات جو اسے اسی سرگرمی ہے دیکھیں نوازی صاحب کا جو اسٹے ہے دوبائی میں دوبائی میں وہ آہ طویل ہو گیا ہے جی اور وہ ابھی پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ وہ آہ یہاں سے دوبائی میں کچھ دن کیام کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آہ ان کے آہ برادر عزیز ہیں شہباز شریف صاحب جن کی حکومت بھی ہے تو وہ جو ہیں ان کی یہاں پر مصرفیات کچھ ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آہ یقینا نہیں جاب یہ پہلے معیشت کا مسئلہ تھا بڑا عام مسئلہ تھا نا یہ تو شہباز شریف صاحب بیچ میں کودے نا تو حل ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ شہباز شریف صاحب سے قائل ہوئے لیکن وہ عساق ڈھار صاحب اس میں نہیں کر سکے تو ساتھ بٹھا کے ان کو خوب مذہب تعریفیں اور یہ اور وہ عساق ڈھار صاحب تو غصے میں تھے میں تو ان کے پاس نہیں جاتا آپ کو پتہ نہیں چند روز بہلے ان تھپڑ بھی لگا دیا تک لیکن اب میرا خواہد ہے ان کا مو ٹھیک ہوگا ایک صافی کو لیکن بہرحال بات یہ دیکھیں یہ ملک بریاست کا مسئلہ ہے نا تو شکر ہے اس بوران نکلے کے دیوالیاں نہیں ہونے جا رہے لیکن آگے ری فارمز کیسے کرنے یہ اب ہمیں نہیں پتا اور اس میں شرائط کیا ہیں ان کی یہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں پتا تو اب آہ کابینا کا اجلاس ہے پیر کو جو اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے روز غالباً آہ شنگھائی کورپیشن ارگنیزیشن کا اجلاس ہے جس میں شیجی پنگ نہیں آ رہے جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے امپورٹن اجلاس ہے اور شیجی پنگ سے شریک ہوں گے اور اب یہاں ایشو یہ ہے کہ اگلے چند روز میں اب یہ تیہ ہونا ہے کہ نواز شریف صاحب سے یقیناً یہاں سے جا کے لوگوں نے ملنا تو ہے نا اب زرداری صاحب جو ہیں وہ نواب شاہ سے ٹن ڈالر اللہ یار چلے گئے لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے آپس میں یہاں پہلے مشاورت ہوگی یا دبائی میں ہوگی اور پی ڈی ایم کے رہنما کب آپس میں ملیں گے یہاں پہ کب جائیں گے دبائی میں ملیں گے کب نواز شریف صاحب کی قانونی ٹیم ایکٹیو ہوگی کب وہ یہاں پر واپسی کا کوئی ڈیٹ آناؤنس کریں گے کوئی پلاننگ کریں گے ناو نایوہ رہنا ان کے لیے بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ان کے اپنے بھائی کے ٹینور میں آ جائیں لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی عجیب سی بات لگے گی نا تو ان کو ایک جامعہ قانونی میرا خال سے جو بھی ایشوز ہیں اس کو یہاں سے قانونی ٹیم جائے اور جا کے معاملات کو دیکھے کہ کیا ہے کب اپیل کرنی ہے کیسے کرنی ہے عدالت میں کیا ہے معاملہ آگے کچھ مطلب حکومت کی طرف سے بالکل ہی خاموشی چھا گئی ہے جو دوسری سائیڈ تاریخی انصاف کی وہ اس کو خاموش کرا دی ہے یہ بھی خاموش ہو گئے تو کیا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح تو آگے کچھ ہوگا نا تو مطلب بڑھیں گی نا چیزیں ایسے کیسے مطلب ہے کہ آہ مطلب کچھ ہو ظاہر ایکٹیوٹیز ہوں گی نا پولٹیکل آج الیکشن کمیشن نے تاریخیں مانگ لی ہیں اس کے سوری سیمبلز مانگ لی ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں انتخابی نہیں شاید آپ اس انتخابات کی شکل کیا ہوگی درمیان میں جانگیری تارین صاحب نے بھی واپس آنا ہے ان کا بھی ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا نہ ان کا پیڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بڑھا ہے نہ ان کا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بڑھا ہے تحریک انصاف سے تو الگ ہوئے نا وہ تو انہی جماعتوں کے ساتھ بننا تھا نا لیکن یہ جماعتیں ہیں کہ آگے ایک ساتھ الیکشن لڑیں گی آپس میں ایک دوسرے کو برابلہ کریں شروع کریں گی پھر اپوزیشن تو ہوگی نا کوئی شروع کریں گی تو کب شروع کریں گی مطلب اس کا کس بات پہ کریں گی کہ تم ناکام ہو گئے تم ناکام ہو گئے بھی سارے تو حکومت میں تھے تو مطلب ہے کہ وہ کیسے الیکشن کی شکل بنے گی کیا بنے گی تحریک انصاف وہاں کے کہاں ہوگی تو یہ سارے وہ سوالات ہیں پھر عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں جو ہے نا اس میں جو ہے وہ آہ ایک تو آہ وہ تو تین ہفتے کے لیے شاید آگے چلا گیا تھا جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھا لیکن باقی وہ چودہ مئی کے الیکشن کا اور وہ جو ہاں نیب ترامیم اور یہ سارے فیصلے جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تو وہ اپنے فیصلے کریں گے آہ عدالت کرے گی اور اگر وہ عدالت سے تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ستمبر کا ستمبر تک چلا جائے گا معاملہ تو میاں صاحب کو تو پہلے آنا ہے نا تو یہ ابھی میرے خواہ سے یہ ساری چیزیں ابھی آنے والے دنوں میں تیزی آئے گی اور یہ تیہ ہوں گی اور تیہ ہونی ضروری ہیں اچھی بات بات یہ ہوئی ہے کہ آہ دیوالی ہم نہیں ہوئے اور دیوالی ہونے سے بج گیا لیکن اس پہ ہمیں تف اقدامات کا کیسے لیں گے کب لیں گے کیسے دیکھیں نا ریفارمز کیسے ہوں گی اخراجات میں کمی کیسے ہوگی یہ شرائط سود پتا چلا ہوں نے پھر اچھا پھر اگر فرض کریں وہ ایک ریویو میں آتے ہیں دیکھنے کے لیے ہم نے ایک عرب اور دینا ہے چار پانچ مہینے بعد وہ کہتے ہیں یہ شرائط پوری نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا پھر ٹیکس لگا دیں گے لوگوں میں مطلب اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے یا نہیں ہمارے پاس کہ ہم پھر ٹیکس لگا دیں گے پھر ٹیکس لگا دیں گے پھر قیمت بڑھا دیں گے بجلی پھر گیس کی قیمت ابھی گیس کی قیمت بھی بڑھانی ہے جے جے اچھا اب وہ اس کی قیمت اس کی قیمت بڑھانے سے تو ہم نہیں چاہ سکتا نا اس کو کہیں روکنا ہوگا تو یہ تو ایک شیطانی سا چکر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بطور ایک ملکی انکل ہے ضروری ہے اچھا دوسری جو بات ہے جو اسی کے ساتھ میں ملکی ساتھ واپس آتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فرانس میں اچھا فرانس کا فرانس کے انگاموں کا ایک بڑی ایک امپورٹنٹ ہے اس پر اس کے کئی انگلز ہیں جس سے فرانس میں جو ہنگامیں ہو رہے ہیں دکانیں لوٹ لی گئی ہیں مارکٹس میں آگ لگا دی گئی ہے اور بڑی تعداد میں یہ لوٹرز ہیں ٹیک ہے نا مطلب یہ نہیں کہ ان کو میں کہوں کہ ان کے کوئی نظریہ پر لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو آگ لگا رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں مارکٹس کو اس کو اس گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ پیریس میں سکون آگیا ہے پیریس سے باہر یہ ابھنگا میں زیادہ ہو رہے ہیں دوسرے شہروں میں ہم اور یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ سترہ سالہ لڑکا جو الجیریہ سے جس کا تعلق تھا جس کے فادر غالبا نہیں اپنی اس کی والدہ ہی اس کو دیکھتی تھی تو وہ گاڑی میں جا رہا تھا اس کو گولی مار دی اس کے بعد لائسنس تھا نہیں لائسنس کی اس کی عمر نہیں تھی ابھی تو اس کو گولی مار دی اس کے بعد دھنگا میں شروع ہو گئے اور پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں یہ ان کا بڑا ایک سخت پینتالیس سال کے ہیں آہ پریزیڈنٹ میکرون ہاں اور سیکنڈ ٹرم ہے ان کی اور دوہزار بائیس میں دوبارہ الیکٹ ہوئے لیکن یہ ان کا ٹفیس ٹفیس چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے پینتالیس ہزار پولیس وہاں پہ تینات ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ آج چار آتے ہیں تو گزر گئی آج اور کل اور امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن دو تین باتیں ذہن میں کہ یہ آہ فرانس میں کیوں ہو رہا ہے یہ کچھ ملکوں میں ہی ہنگامیں کیوں ہوتے ہیں کچھ ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہا فرانس کی لیکن فرانس جو ہے فرانس آہ جو ہے وہ ایک دور ایسا تھا جب فرانس کررہ ارت پہ دوسری بڑی سلطنت تھا یعنی ایمپائر برطانیہ کے بعد اور یہ کوئی بہت زیادہ کوئی ہزاروں سال پرانی بات بھی نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں یہ سولویں صدی اور بیسویں صدی کیا تھا فرنچ ایمپائر اور فرنچ ایمپائر تھی پوری جیسے بریٹش ایمپائر تھی تو فرنچ ایمپائر اسپین ان کا پہلے جو تو تنازعہ کھڑا ہوا نا اسپین کے ساتھ اور اسپین کے ساتھ تنازعہ کھڑا ہوا جب یہ پہنچے امریکہ تو آگے آگے وہ کولمبس تھے پیچھے پیچھے یہ فرانس کے لوگ تھے انہوں نے جا کے جگہ وگا بنانے کی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ ان کا پھڑا پہلا جو پھڑا ہے وہ اسپین سے ہوا اور برطانیہ سے ہوا تو یہ جا کے جن علاقوں میں یہ جا کے آباد ہوئے تھے نا وہ علاقے تھے جن کو ہم کینیڈا کی سائیڈ کیو بیک اور ان کو اسی لیے نیو فرانس کہتے تھے اس وقت اس وقت جو نام تھا ان ان علاقوں کا وہ نیو فرانس تھا اور نیو فرانس جو ہے وہ سارے یہ کیو بیک اور جو کینیڈا کے علاقے بہت سارے وہ یہ نورتھ سائیڈ پہ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی لڑائیاں ہوئیں بہت زیادہ ان کو یہاں سے خوب ان کی جو قبائل تھے کچھ ادھر ان کی نیٹیو قبائل فرانس کے ساتھ سپین کے ساتھ کو برطانیہ تو آلٹی میٹلی ہوا کہ برطانیہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا برطانیہ کا اثر بڑا گہرا ہے برطانیہ کا جو امریکہ پہ اثر ہے برطانیہ پھر بہت عرصے تک رہا نا مطلب آپ دیکھیں کہ جیسے ڈیوک آف یارک جو کنگ بادشاہ تھا اس نے بھائی کے نام پہ تو وہ نیو یارک بن گیا آج بھی آپ بہت سے وہاں پہ علاقوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ مانچسٹر بھی ملے گا امریکہ میں ہم آپ کو اکسورڈ بھی ملے گا ہم کینٹ بھی ملے گا وہاں بہت شمار نام ایسے ہیں جو آپ کو اس ایکس اور یہ سارے نام آپ کو اس نام کی شہر ملیں گے آپ کو میں نے کہا نا نیو یارک یہ ڈیوک آف یارک کے نام پہ نیو یارک پڑ گیا تو وہ اچھا اس کے بعد فرانس نے لیکن کیا کیا ہے کہ فرانس جو ہے وہ یہاں پر آیا یعنی یہ نورتھ امریکہ کے سائد پہ تھوڑا سا اس نے کریبین میں جگہ بنانے کی کچھ ہی یہاں سے اس کو ٹائگر کے نکالتی ہے انہوں نے سپین اور برطانیہ اس کے بعد وہ نکلے وہاں سے جہاز باز لے کے اب یہ وہ دور ہے جو فرانس کے اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں نا آٹھ جنگیں ہو رہی ہیں ان کی یہ جو ریلیجن کی پروٹیسٹنس کی لڑائی کیتھلک سے ہو رہی ہیں اندر فرانس کے اندر دنگا فساد ہو رہا ہے لیکن وہ جہاز لے کے نکلے اور پھر وہ اس میں سے دو جہاز نکلے ایک تو آہ وہ جو آہ گوڈ ہوپ آہ کی جو بندر کا ہے وہ جو بلکل ٹپ ہے آہ ساؤت ایفریقا کا ایک وہاں تک پہنچا جہاز واپی چلا گیا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور دوسرا جو تھا وہ یہاں سے نکل کے وہ سیلون پہ پہنچ گیا اور پھر وہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا مطلب برطانیہ کی اس ایسٹ انڈیا کمپنی اس طرح سے فرنچ انڈیا کمپنی بنی فرنچ انڈیا کمپنی بنی یا فرنچ ایسٹ انڈیا انڈیا کمپنی بنی اور اس نے پھر یہاں پر جو ہے وہ فرنچ انڈیا میں یعنی پہلے اکبر باشا کے خدمت میں حاضر ہوئے اچھا فرانس کے لوگ بات نہیں بنی پھر اورنگزیب عالمگیر کے دور دربار میں داخل ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پرمیشن وغیرہ لے کے تو یہ اگر ہوں فرنچ انڈیا دیکھیں تو یہ اٹھارہ سو پندرہ میں یہاں پر بھی آگئے تھے تو یہ کیرلا کا ایک علاقہ ہے ماہ غالباً اگر میں سائز کو پرنونس کر رہا ہوں اور پھر یہ ناؤن کا علاقہ ہے اور پھر جو ہے وہ ایک کاریکال کا علاقہ ہے تو یہ جو ہیں یہ چار علاقے چار پانچ علاقے ایسے تھے جہاں پر یہ جو ہے چندن نگر چندن نگر ہے غالباً یہ بنگال میں تو یہ علاقے جو تھے یہاں پر بہرحال فرنچ بیٹھے گئے آکے اور پھر اس کے بعد ان کی پھر لڑائی ہوئی ان کی برطانیہ سے اور روبرٹ کلائیو نے ان کو یہاں سے نکالا لیکن یہ موجود رہے یہاں پر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے پھر یہ انڈو چائنا کی طرف چلے گئے ایک فرانس انڈو چائنا فرانس ایک ایمپائر تھی بہت بڑی ایک ایٹ پوائنٹ سیون کہا جاتا ہے ایک دور میں کر رہا ہے جو جگہ تھی وہ فرانس کے پاس تھی اور انڈو چائنا چلے گئے کمبورڈیا ویٹنام کا کچھ علاقہ یہ موریشیس ٹھیک ہے اور یہاں پر سارا جو ہے وہ انڈو چائنا فرنچ انڈو چائنا پھر سیکنڈ ورل وار کے بعد ان کو سیریہ بھی مل گیا سلطنت ان کو سیریہ مل گیا ان کو لیبنین مل گیا لیبنین میں آج بھی آپ جائیں تو وہاں پہ فرنچ اکثر جگہوں پہ فرنچ بولی جاتی ہے یا وہ عربی بولتے ہیں یا فرنچ بولتے ہیں انگلیش نہیں بولتے یا کم بولتے ہیں تو یہ لیبنین اور سیریہ یہ آ گیا یہ مل گیا یہ مل گیا کالنی بن گئی اس طرح سے جب ٹوٹ حصے بکرے ہوئے آٹومین ایمپائر کے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو سیکھ پھر ایفریکہ میں آگئے تو الڈیریا اور یہ سینٹرل ایفریکہ سینگال یہ جو بھی یعنی ویسٹرن ایفریکہ کی سائیڈز ہیں نا یہ ساری جو اگر آپ ایفریکہ کو دیکھیں تو یہ پورا جو ویسٹرن ایفریکہ وہ بھی سارا فرانس کے پاس آگئے اور پھر اس کے بعد بڑے عرصے تک رہا یہ سیکنڈ ورل وار کے بعد پھر یہاں سے آہ آہ آزادی کی تحریکیں شروع ہی ہیں اور یہ یہاں پہ ٹونگو اور کونگو اور تیونیزیا اور الڈیریا کے ساتھ تو بڑی لمبی جنگ چھڑی چھڑی ان کی مراکو ان کا بن گیا پھر اس کے بعد موریتانیا یہ نائجر چار اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر فرانس کے آپ کو جو صدریں میکروں وہ آپ کو ایفریکہ کے مسائل حل کرتے نظر آتے ہیں کبھی لیبلن کے نظر آتے ہیں حل کرتے ہوئے کبھی تو ان کا یہاں پہ کبھی وہ عراق کے مسائل کو اس لیے کیونکہ ان کا یہاں پہ فٹ پرنٹ رہا ہے یہ کالونیز رہی ہیں اچھا اب ایشو یہ ہے سارا کہ یہاں پر ایک تو یہ ہے پرانا اس زمانے میں الڈیریا سے لوگ آکر رکھ گئے وہ پرانی ان کی چوتھی پانچویں ساتویں نسل ہے کسی کی دسویں نسل ہے کیونکہ یہ کالونیز تھی یہ جیسے فیملی ہے یہ الڈیریا سے ہے تو الڈیریا سے یہ یہ جو فیملی جس کا یہ جس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے ساترہ سالہ تو یہ بہت پرانی یعنی جب الڈیریا کالونی تھا اور الڈیریا کی وار چڑھی تھی فرانس انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی تو سکسٹیز میں تو یہ تب سے آکے لوگ آباد ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو بعد میں یہ ہوا کہ بعد میں وہ یعنی آپ سمجھیں کہ ایفریکن اس لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں لیکن آپ کو پھر جو جنگیں ہوئیں تو جنگوں کے نتیجے میں اب جیسے مثال کے طور پہ سیریہ کی جنگ ہوئی لیبیا کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد تو ان جنگوں کے عراق بہت زیادہ عراق کے اندر جنگ ہوئی تو وہاں سے امیگرنٹ بہت زیادہ اور ابھی کم سے کم ایسا ہے کہ دو جنگوں کے امیگرنٹس کہاں پر ہیں وہ میں نہیں جانتا کیونکہ وہ دو جنگیں ایسی ہیں جن کے امیگرنٹس کہیں ابھی ان کی تعداد ہی نہیں پتا ابھی آپ وہاں چلے جائیں اگر فرانس میں یا کئی ملکوں میں فرانس میں خاص طور پہ تو آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پہ وہ ٹینٹس میں رہتے ہو نظر آنگے جو امیگرنٹس ہیں وہ ٹینٹس میں وہ راؤنڈ آباؤٹس پہ ادھر ادھر سڑکوں پہ تو ایشو یہ ہے کہ ابھی تو افغانستان سے جو لوگ گئے ان کا کیا بنا جو کچھ خلیجی ریاستوں میں ٹھہر گئے جو کہ یہاں سے ابھی وہ ابھی وہ سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے تو ساتھ ہی یکرین کی جنگ چھڑ گئی اچھا اور یہ ایک ہی پٹی یہ ذہن میں رکھیں یہ یوریشیا ہے یعنی اگر آپ وہ شروع کریں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے چلنا لاوس سے یا کمبوڈیا سے گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ جا کے گاڑی میں بیٹھے 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 گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی لینڈ ماس ہے پورا بڑا ہاں آپ کو ایفریقہ جانا ہے تو آپ کو کراوس کرنا پڑے گا پانی آپ کو برطانیہ جانا ہے آپ کو کراوس کرنا پڑے گا امریکا تو بالکل جزیر ہے اوستریلیا جزیر ہے لیکن یہ جو ہے یہ تو لینڈ ماس ایک ہی لینڈ ماس ہے تو ریشیا اور یوکرین کی جو لڑائی ہے اس سے لڑائی کے اندر یوکرین سے کتنے لوگ جاتے ہیں پولینڈ میں تب ہی تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی پولینڈ جو ہے اس کے اوبر بہت ریفیوجیز کہاں جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک رنگ کا مسئلہ بھی ہے ایک اس میں جو ہے وہ بہت آسان بھی نہیں ہے کیتھولکس کا اور پروٹریسٹنس کا ایک جگہ رہنا ایک ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے یورپ کے اندر بھی اور پھر اس میں مذہب کا بھی ایشو ہے پھر اس میں رنگ کا بھی ایشو ہے اور اس کے نتیجے میں جو میکرو ہیں وہ کہیں ایک طرف سے وہ رائٹ یعنی جو قوم پرست جو ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو نہیں ہونا چاہیے امیگرینٹ کو نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک طرف سے دباؤ ڈال رہے ہیں ایک طرف سے وہ جو لیفٹ کی سائیڈ ہے جو کہتے ہیں انسانی حقوق غربت یہ جنگیں جو چھڑی ہیں آپ نے تو یہ بچے یا عورتیں یہ کہاں جائیں گے سارے جنگیں تو آپ نے چھڑی ہیں ان ملکوں میں یا آپ پوچھیں امریکہ سے پوچھیں باقی نیٹو سے پوچھیں کہ آپ جنگیں کیوں چھڑتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جنگوں کے سب سبیٹ وکتم سو یہ لوگ ہیں جو وہاں سے نکلیں تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جس میں یہ دنیا پھنس گئی ہے اور جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی اب دیکھیں نا یمن سے تو لوگ نہیں جا سکے کسی طرح یمن سے تو نکلیں گے تو کشتی میں دوبیں گے لیکن جن کی جوگریفی بلکل ساتھ ہے لیبیا میں گئے لیبیا پہنچو کشتی میں بیٹھو یونانو تر جاؤ گے جیسے ابھی ہوا ہے پاکستانی تو ایشو یہ ہے کہ وہ پھر ان جگوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ٹرکی نے بلکل سٹرٹلی بند کر دیا ہے ٹرکی سے کروس نیو کرنے دے رہے ٹرکی میں آلڈی اتنا اتنے سیریمز آگئے ہیں کہ ٹرکی میں وہ مظاہرے ہوتے ہیں باقاعدہ اور بڑی وہاں پر جن لوگوں نے انویسمنٹ بھی کی ہے کہ جی پاسپورٹ مل جائے گا یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ان کو وہاں کے لوکل لوگ اچھی طرح اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہو کہتے ہیں ہم بیرے اوزگار گھوم رہے ہیں تو یہ کہاں سے آگئے ہیں انویسمنٹس لے کے اور یہ ریفیجیز اتنے تو بات یہ ہے کہ اب یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ یورپ کی اگلی شکل کیسے بنے گی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ای او کہاں جائے گا یورپ کہاں جائے گا اس کی اس میں پالیسیز کیا ہوں گی یورپی یونین کی آگے کس طرح سے یہ یوکرین کی جائے گی یورپ کی جنگ سر پر آگے بغیر بھی جا کے اس کی ضرورت ہی نہیں اچھا خاصی ماہ پر ان کی گیس پائپ لائنز بھیج گئی تھی یہ جرمنی کے ساتھ اور لیکن وہ بھی جنگ چھڑ گئی اور اس کا فائدہ کخ نہیں ہوا کیونکہ یہ اگلے ہفتے گیارہ یا بارہ تاریخ کو ان کا نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے اور نیٹو کا اجلاس میں جو ہے وہ یورین تو نہیں میمبر بننے جا رہا اور سویڈن اور فن لینڈ میں سے فن لینڈ تو آ گیا سویڈن بلکل اٹک گیا کیونکہ وہاں پہ قرآن کی بہر ہوتی ہو گئی اور یہ ٹرکی ابھی جائے اگلے ہفتے اجلاس ہو رہا ہے او آئی سی کا سویڈن نے کہا ہے کہ ہماری پالسی نہیں تھی یہ ہماری سرکاری پالسی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن یہ آزادی ہے رائے بھی نہیں تھی تو او آئی سی نے اپنا اجلاس بلا لیے کئی ملکوں میں اس پہ ہنگامے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہیں وہ کئی ملکوں میں سفیروں کو بلا کے جا لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا جو سٹریٹیجیک ایشو ہوا ہے وہ سویڈن کی وہ ٹرکی نے کر دیا ان کو پہلی ویٹو کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو کرد ہیں کچھ سیپریٹس رہتے ہیں اب انہوں نے اور پا اب تو بالکل ہی نیٹو کی ممبرشیپ رک گئی تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ایشوز براہ راست کیونکہ یہ دیکھیں اگر آ یورپ کے اندر یہ کرائشس بڑھتا ہی جا رہا ہے کئی حوالوں سے جو اب اس اب مجھے بتائیں کہ اگلے ہفتے جو ہے یہ اگلے ہفتے ایسیو کا اجلاس ہو رہا ہے جو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایران کو ممبرشیپ مل جائے گی اور اس میں ایسیو میں کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو سی آئی اے کے چیف ہیں انہوں کی بات ہوئی ہے جو ویلیم برنز ہیں ان کی رشن انٹیلیجنس کے چیف سے بات ہوئی ہے والشیٹ جنرل نے پہلی دفعہ یہ ایک تو سٹوری آج ہے ان کی اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو فیفت ہماری سلائیڈ ہے کہ سی آئی اے چیف ویلیم برنز ویلیم برنز ہیں یہ بڑے کمال کے سی آئی اے چیف اس لیے ہیں کہ یہ موسکو کے اندر امریکی سفیر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور رشن بولتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی اور ان کی جو ہے وہ آہ پہلی دفعہ بات ہوئی اور تفصیلی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس میں امریکہ کا رول نہیں تھا ہمہ امریکہ کا نہ صرف رول نہیں تھا بلکہ میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہو کہ امریکنز نے زیلنسکی کو پروک بھی نہیں کیا کسی قسم کا زیلنسکی کو سپورٹ بھی نہیں کیا کہ یہ رشیہ کا انٹرنل معاملہ ہے اور اسے بیلیروس کے اندر ہمیں نہیں پتا پھر آگے کیا ہوا کیا بنا ان سارے وہ باغیوں کا اور ویگنر گروہ وہ بھی چند دیروں میں سامنے آئیں گے لیکن ظاہر ہے کہ بڑا سخت اس کے اوپر قدم اٹھائے گا رشیہ بھی اور بیلیروس بھی لیکن اسیو یہ ہے کہ انہوں نے اس سے برگلڈ ڈسٹنس کر لیا اتنے ڈسٹنس کر لیا کہ اب زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلاؤ گے تو میں آؤں گا نہیں آؤں گا مرضی آپ کی کیونکہ وہ میمبرشپ تو رک گئی نا ابھی رک گئی ہے اسٹیل ہے ابھی آنسلوٹ ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے بیچ میں کوئی صلح کی کوشش ہوتی ہے کون سا ملک دیکھیں اس وقت یہ اس کو جنگ کو یہ جتنا پھیلے گی نا اس کے اتنے ہی مسائل کھڑے ہوں گے پوری اس کو کسی نہ کسی جگہ پر اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے لیکن نہیں چائنہ کی طرف سے خاموش نہیں چائنہ کا تو فرمولا دیکھیں چائنہ کا فرمولا یہ تھا اچھا ہوتا ایسے ہی ہے ہوتا اصل میں جنگوں میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس جو جگہ ہے وہ وہاں پر سی سوائر ہو جاتا ہے تو چائنہ کا یہ فرمولا تھا کہ جو جس کے پاس ہے وہ رک جائے وہ یہی رکیں ابھی جنگ ختم کریں اور آگے بات چیت کریں زیلنسکی نے کہا ہے میں تو نہیں چھوڑوں گا علاقے اور انہوں نے کہا کیا مطلب وہ پتہ نہیں رشیہ مانا تھا یا نہیں مانا تھا لیکن فرمولا وہی تھا تو بات یہ ساری کہ جیسے اب سی سوائر ہوگا تو یہ تو آپ نہ توقع کریں نا کہ رشیانز ویڈاو کریں گے یا اب یہ توقع کریں کہ ہاں زیلنسکی سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ زیلنسکی کو مزید پیسہ تو دینے کے لیے نہ امریکہ کی سیٹویشن ایسی ہے نہ ان کو آپ ممبرشپ دے رہے ہیں نیٹو کی پہلے جورجیا سے وعدہ کیا پھر یوکرین سے وعدہ کیا نیٹو اب اچھی نیٹو کی سمیٹ میں مجھے نہیں بتا کیا ہوگا اس میں کیا چائنا بھی ڈسکس ہوگا چائنا وہ فرانس بالکل نہیں چاہتا کہ وہاں پہ آفس کھلے جاپان میں تو یہ بے کمپلیکس حسم کی دنیا میں اب یہ فرانس کے اندر آہ یہ دیکھیں یہ جنگوں کا آہ یہ آفٹر ایفیکٹ ہے جو آپ کو فرانس میں نظر آ رہے ہیں جنگیں ہوئیں اور حالات خراب ہوئے تو اتنے زیادہ لوگ اتنے خوبصورت ملک میں پہنچے اور ظاہر ہے کہ یہ تو آپ ٹرکی میں چلے جائیں تو آپ کو کرائیم ریٹ بڑھتا نظر ہے جن ملک آپ آہ جن ملکوں میں ریفیوجیز دیکھیں ہمارے آپ کو پتا ہے پاکستان بھی ان ملکوں میں بہت اوپر ہے لسٹ میں دنیا میں جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ماظرین موجود ہیں لیکن وصلہ یہ کہ جن ملکوں میں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چلیں کلچر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی حد تک ان کا میچ ہو گیا تو لوگ لیکن جوہاں کلچر بھی نہیں میچ ہو رہا جہاں پر آپ دیکھیں نا انگلیش پہلے آپ سیکھیں پھر آپ فرنس سیکھیں پھر آپ اس کے بعد اٹیلین سیکھیں پھر آپ کو پتا نہیں کس ملک میں جانا ہے پھر اور وہ آہ برطانیہ کی عدالت نے اس کو اس کے خلاف فیترے دے دیا کہ روانڈا نہیں بھیجا جائے گا ہاں امیگرنٹس کو ٹھیک ہے تو وہ بھی رکا ہوئے مسئلہ تو یہ جنگیں جب تک ختم نہیں ہوں گی سٹیبلیٹی نہیں آگی یورپ بہت آگے جا رہا تھا یہ جو اگر نہ ہوتی نا یوکرین کی جنگ یہ پوسٹ کووڈ یورپ بہت آگے جا رہا تھا بارڈس کھل رہے تھے تیزی کے ساتھ ایکانومی ریکاور ہو رہی تھی ٹوریسٹ آرپس آرے یہ جب سے آگ لگی ہے ٹوریزم سارا ختم ہو گیا ہے ٹرینز رک گئی ہیں پورا آپ دیکھیں سینٹر میں آپ ایک فساد پھیلتا ہے دائیں بائیں مہنگائی چیزیں دکانیں لوٹ لیں لوگوں کی مطلب کون عجیب لوٹرز ہیں اچھا پھر اس میں ایشو یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس نے بھی ہینڈلر ٹھیک نہیں کیا اس کے اندر بھی دیکھیں ایک کہیں پر بھی نیچرل سی چیز ہے کسی بھی معاشرے میں آپ جا کے اچانک لوگ پر رزگا رہے ہیں اور وہاں ہزار آدمی اور آگیا اور وہ ان کے ٹیکس پیرز سے وہ سوشل سیکیریٹی تو وہاں پر ایک ہمیشہ ہی ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر آپ سوچے ہیں نا مطلب یمن سے لوگ اٹھ کے یورپ پہنچ جائیں اور جو ہے وہ ایمیسٹر ٹیم میں کہیں کہ ہم ہزار لوگ یمن سے آگئے ہیں تو وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے کچھ عجیب مطلب ایک تو انسانی ایشو ہے نا لیکن ایک ایشو یہ کہ جنگیں جب تک ختم نہیں ہوں گی یہ دیکھیں نا افغانستان کی وارز جو دونوں جنگیں تو اس کے نتیجے میں وہ آج تک سفر کر رہا ہے افغانستان یمن کا کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں بچار ہوں گا کیونکہ ان کے ساتھ سرد ہی نہیں لگتی وہ ادھر پانی ہے اور اوپر وہ سعودی عرب ہے اور ادھر جو ہے آپ امان تک پہنچتے ہیں مہنچتے رستے میں جو خضر الموت ہے وہاں تو الکائدہ ہے وہاں تو کوئی ٹریول ہی نہیں کر سکتا آپ یمن میں اگر آپ ادھر سے سنا سے کہیں کہ ہم نے امان کے بارڈر تا پہنچ رہے ہیں تو اتنا لمبا بارڈر رستے میں کوئی نہ کوئی لائٹس ہیں نہ کوئی سڑکیں نہ کوئی تو ایشو یہ ہے کہ وہ یمن کے لوگ کہاں جائیں تو یہ جو خانہ جنگی ہے وہ چاہے ایتھوپیا میں ہو رہی ہے سوران میں ہو رہی ہے دیکھیں نا سوران سو انخلاص لیکن اس کے اس کا یہ بڑی پاورز کی اوپر اثر پڑ رہا ہے دیکھیں سوران کو آپ نہیں کابو کریں گے تو جبوتی کے اندر بیسیز ہیں تو یہ سارا کا سارا مسئلہ ان کو حل کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ سویڈن نے اعلان تو کر دیا آج کہ ہم یہ وائسی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی ہو سویڈن دور ہو گیا مزید نیٹوں سے اور رشیا ریکور کر رہا ہے وہ ویگنر گروپ کا جو بھی پھڑا اندر چلا تھا وہ رشیا اس میں اس پوری صورتحال میں پاکستان کے اندر ایونٹس میں تیزی آئے گی کیونکہ ریجن اور خطے کے اندر ایونٹس میں تیزی آ رہی ہے اور یہ بات مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سی فیصلہ سازی میں ہم تاخیر کر گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے تو اب اس کا شاید لیکن اب وہ ٹائم ایسا آگے ہے نا کیونکہ اب آپ سے چائنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ کے برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پورا کریں اور دیکھیں دوستوں کے اوپر بھی ایک بوئے خطک بوئے ڈال سکتے ہیں نا آپ آپ کتنا ہی قریبی دوست ہو کتنا ہی قریبی عشدار ہو آپ روز اس کے گھر پہنچ جائیں گے مجھے اتار چاہیے تو تھوڑے دن کے پر دروزہ ہی نہیں کھولے گا پہچانے کہیں نہیں آپ تو ایک اپنے دوستوں کو بھی امتحان میں نہ ڈال رہے ہیں نا صاحب وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ شاید آخری دفعہ یہ ہماری آخری دفعہ ہو کہ ہم امید ہے امید ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کیا کوئی ایسی حکمت امیل وزیراعظم صاحب کے پاس موجود ہے کہ کوئی ریفارمز ہو جائے کوئی بہتری آئے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی پلان نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم پھر جا سکتے ہیں نہیں جائیں گے جانا پڑے گا بھئی ہم نے مارچ میں جانا ہے اور اس سے پہلے ہم نے شرائط پوری کرنا ہے اور ہمارے ورستہ نہیں ہے کوئی اور نہیں اور ہم نے اس سے ہم ہم یہ اگلے پچاس سال تک جاتے رہیں گے اور سارے پروگرام فیل ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے خرچ کم کیسے کرنے خسارہ کیسے کم کرنے آپ نے جو ہے وہ آپ سے غلط بات نہیں کر رہے آپ وہ جیو پلٹے وہ پوری دنیا کو ایک ہی روز بناکی دیا نو خسارہ بھئی آپ کی آمدنی پانچ روپے کی خرچ آپ پچاس روپے نہیں آپ پچاس روپے کر رہے ہیں تو چونکہ وہ پانچ روپے ہیں اور خرچہ پچاس روپے ہو رہا ہے تو وہ علاج کیا دھونڈا ہے آپ نے کہ جی ٹیکس لگا دو ٹیکس لگا دو پینتالیس روپے کا غریبوں سے دو پچاس روپے آ جائیں یہ اس طرح ملک نہیں چلتے تو عوام کا بھی میں نے بتایا تھا نا کہ لوگوں کا بھی پھر صبر جواب دیتا ہے سوشل انڈریش پھیلتا ہے یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ لوگ ایک حد تک برداشت یہ ریاست کو ملکوں کو ایک جگہ پر روکنا پڑتا ہے کہ بس کافی ہو گیا آپ پیچھے رہ گئے ٹیکنالوجی میں آپ بہت سارے معاملات میں پیچھے رہ گئے تو آپ کو بس ہیار اب کافی ہو گیا اب یہ اچھل کود آگے پیچھے دائیں بائیں یہ تو تاری ایمینمیٹ ہم کر رہے ہیں نا تماشے ایشو یہ ہے کہ اس سے ہم نے نکلنا ہے آگے اور اس سے نکلنے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ لانگ ٹرم جو ہماری معاشی پولیسی ہے ہمیں پاکستان ماں پاکستان کو سیکورٹی تھے تو پاکستان سیکورٹی پر فوکس کرتا رہا لیکن اب معیشت اور سیکورٹی جنگکہ ایک ھٹی ہو گئی ہے اور سیاست پیروب جب سیاست تو ایک طرف ہے نا معیشت اور سیکورٹی کھٹی ہے اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہیں تو سیکورٹی آپ کی ٹھیک ہے اگر آپ کی سیکورٹی ٹھیک کرنے کے لیے معیشت بتا انٹرلنکٹ ہیں آپ اس پہ جیو پلٹیکل کہیں جیو اکنومک کہیں جیو سٹریٹیجک کہیں مدب وہ جو بھی آپ اس کو نام دیں لیکن معیشہ تو سیکرٹی جڑی ہوئی آپ اس میں اور وہ برہرہ جڑی ہوئی ایسی اس تکام کے ساتھ یعنی انٹر لنکٹ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے دو چیزیں ایک چیز خراب ہوتی ہے تو تیسری پہ خود بہت اثر پڑتا ہے تو یہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو باہر سے آگے کوئی نہیں بتائے گا یہ دو میں آپ کیسے کرنی ہے وہی بات آسان آپ نے خاص طبقے کو ایک خاص جو آپ کا ایلیٹ ہے اس سے آپ بات ہی نہیں کرتے آپ اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اس نے آپ کے یہ ادھر سے ادھر الیکٹی بلز کو لے کے جانا ہے اس نے الیکشنز کے خرچے برداشت کرنے ہیں اس نے فیورز دینی ہے فیورز دیں گے پھر آپ اس کو ابلائز کریں گے یہ میرا دوست تھا فلانی جگہ اس نے مجھے مجھے کھانا کھلایا تھا تو یہ باہر سے میں بولا رہا ہوں اور یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے چاہے سیویلین حکومت ہو یا مارچاللہ ہو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کون ہے اس بندے میں جانتا ہوں نا میرا دوست ہے یہ ختم کیسے ختم ہو گیا کسی بھی پارٹی کے لیٹر میں کہتا ہی میرا دوست ہے اس میں انہوں نے کہا چاہا جی یہ آپ کو مل گیا کہ اس سے کوئی نہیں سکتا میں جانتا ہوں پچھلے پندرہ سال سے پس میں نے کہہ دیا میرا دوست ہے تو ختم ہو گی بات کون بجھے گا مجھ سے تو جب تک یہ بات ہوتی رہے گی نا اور یہ آپ دیکھیں کس کا در عجب معاملہ ہوئے اس میں مطلب ہے کہ میں کوئی ہم تو کافی تنقید کرتے رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب پر لیکن مفتا اسماعیل غلط تو نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئی اپ کے پاس ہی جانا پڑے گا جانا پڑے گا بالکل تو آلٹیمیٹلی وہ ہی ہوا نا وہ ہی ہوا اور اس وقت جو ہیں وہ جب یہ تھا تو آئی ان کو نکال دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا یا جو بھی کر دیا گیا تھا تو بات یہ کہ ہم اختلاف اور یہ ہر جماعت میں ادھر بھی یہ ہوا تھا کہ مجھے نہیں بتا کہ اصلاب عمر صاحب نے کہا تھا کہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا وہ پھر وہ ہو گیا پھر ایشو یہ ہے کہ جب تک معاشی پالیسی سٹرونگ نہیں ہوگی جب تک آپ کی معیشت کا کوئی ٹھہراو نہیں آئے گا اس میں ہاں تو باہر سے لوگ کیوں invest کریں گے اور کب تک کریں گے اور کب تک کریں گے invest نہیں کرزہ ابھی تو investment نہیں تو کرزہ دے رہے ہیں ابھی تو investment چھوڑ دے نا ایسے رکبال صاحب نے کہا کہ investment آئے گی اس کے بعد IMF کے اس کرزے کے بعد پاکستان investment آئے گی بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹ صاحب میرا کسی قسم کا جو ہے اس وقت زیادہ ہنسنے کا mood نہیں آپ بریک لینے موکم بیک ناظرین جی رکھ صاحب صدر عارف الوی صاحب کی سعودی ولی حضر محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے جی ملاقات ہوئی ہے لیکن مظاہر ہے جو جو بھی حج پہ ہے وہ تو ان سو کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ لیکن اصل جو بات ہے نا دیکھیں یہ reform آپ کے اب بہت ہو گیا اب آپ کو یہ reforms کرنے پڑیں گے کرنے پڑیں گے اور آپ کو reforms کرنے کے لیے اخراجات کم کرنے پڑیں گے پہلے آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ شرائط کیا تھی ہماری دوزار انیس میں کیا تحق کیا کیوں نہیں ہو سکا بیس میں بائیس میں کیوں نہیں ہو سکا تائیس میں کیا مسائل کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے یہ نو مہینے کا میں کیا کرنا ہے مزید اور پھر اس کے بعد آپ نے جس پلان میں جانا ہے آئی ایمیف کے پاس ہی جائیں گے نا آپ آپ نے کئی بلین تو آپ کو چاہیئے واپس بھی کرنے آپ نے تو آپ نے یہ ریونیو کیسے کھٹا کر رہے ہیں آپ نے ٹیکسز کون سے لگانے ہے کون سے نہیں لگانے کتنا بوجھ ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب سیاسی استقام ہوگا اور سیاست کے ساتھ معیشہ تو بجوڑی گا باقی یہ بات ہے کہ جہاں تک یہ ریاستیں ہیں جیسے فرانس میں انگامیں ہو رہے ہیں افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے کیونکہ یہ اس میں دیکھیں کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی مجھے نہیں بتا کہ اس میں متاثرین کون ہے متاثر تو وہ خاتون ہے جن کے بیٹے کی رہت ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ایک پلیس والا تھا باقی تو آپ جتنے آپ وہ دیکھیں اگر تو وہ اچھا ابھی وہ پینچن والا مسئلہ ختم ہوئے فرانس میں کہ وہ جو باسٹھ سال اور چونسٹھ سال والا ایشو تھا اس پہ کافی دن تک ہنگامیں ہوتے رہے اس کے ساتھی یہ شروع ہو گئے تو یہ آپ کو بنیادی طور پر آپ کو لوٹرز یہ تھگ ہیں جو توڑ رہے ہیں بیلڈنگز کو اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو جس ملک میں اگر انہوں نے رہنا ہوتا ہو تو کوئی محبت ہو تو لوٹرز تو یہ ہے کہ ان سے اب لیکن کیسے نہیں پڑتے ہیں اب کانون حافظ کرنے والے ادارے اور پیچھے سے میں آپ سے کہا نا کہ بہت بڑی تعداد میں یوکرین جنگ کے متاثرین جن کو یہ ابھی ای ایو میں جگہ نہیں مل رہی اور جن کو یہ نہیں نیٹرو کا میمبر بھی نہیں ہے ای ایو ان کا کیا بنے کا وہ کہاں جائیں گے تو اسی لیے یہ جنگیں جو ہیں سب سے زیادہ جو مسئیبت لے کر آجا پھر اس کے بعد جو کالونیز رہی ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہے کہ ہم جا کے الجیریا کے مسائل کو حل کریں ہم جا کے ایفریقہ کے مسائل کو حل کریں ہم جا کے جیسے یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک زمانے میں تو فرانس دنیا کی دوسری بڑی امپائر تھا جہاں نا اسپینش پورتگال ابھی بھی کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں نا آپ وہ کیریبین میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اسپینش امریکہ میں کئی لاکھوں میں آپ کو اسپینش زبان بول رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اب ایشو یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک گلوبل ایمپیکٹ بھی چاہتے ہیں اور رہائے ماضی میں لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا بلا جواز خاص طور پر جو ایفریقہ میں اور جو میڈل لیس میں جنگیں چھڑی دیں کہ آخر میں کیا ہوا بشارل حسد واپس آگئے عرب لیگ میں لیکن اس کے نتیجے میں کیا بنا سیریہ کا کیا آپ سیریہ دوبارہ کبھی اس طرح کا ہو سکتا ہے جیسے پہلے تھا کیا کبھی یمن ویسا ہو سکتا ہے جیسے پہلے تھا سعودی ریبیہ اور ایران کی دوستی کے باوجود ان کو بلڈ کون کرے گا یہ لبنان کا آپ دیکھیں کیا حال ہوا وہ تو اس لیے میں تو اس سے دعا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو کیونکہ یوکرین کی جنگ کہیں نہ کہیں مجھے اب امید ہے کہ یہ ختم ہو گی کیونکہ اس ٹیل آ گیا نا وہ بھی نیٹو میں نہیں جا رہے ٹھیک ہے نا رشیہ جو ہے وہ بھی اب اس کو زیادہ طول دے گا تو ادھر یہ جو کچھ ویگنر گروپ والا ہوا ہے اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں اب ان کو بات کرنی پڑے گی اور اس کے نتیجے میں ایک ٹھہراوس آئے گا امید کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ فرانس مزید یہ یورپ مزید امیگرینٹس کو نہیں لے سکتا ابھی افغانستان سے جو لوگ نکلے تھے ان کو نہیں ہمیں پتا کہ کتنے ہزار کہاں کہاں پہ لوگ موجود ہیں یہاں سے جب انخلاق ہوا ہے تو اس کے بعد تو یہ کر کے جنگ چھڑ گیا پیچھے ہٹ جائیں اور پھر وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آہ مرتے ہیں تو یہ تو دنیا میں بڑی عجیب سی بات ہے نا سر نہ جنگی مسائل کا حالیں اور جنگوں کے نتیجے میں پھر امیگریشن ہوتی ہے امیگریشن کے نتیجے میں پھری مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکل سر بہت شکریہ روڈ سب پرگرام ریٹ بڑھتا ہے جی پرگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں ناظرین کل انشاءاللہ تبارہ آپ سے ملقات ہوگی مشہنال علی کو اجازت دیچ ہے اللہ حافظ جی روڈ سب اپنا دوستوں نشیداروں گردنوہ کے لوں گا سب خیال رکھی گا اللہ حافظ